سب سے پہلے بات کریں گے ٹاٹا پاور کے بارے میں کل یہ کمپنی کافی فوکس پر ہے گی کمپنی میں خبر آئی ہے تمیلاڈو میں ان کا ایک پلانٹ ہے جہاں پر دوستو سولر سیل کا ایک طریقے سے پروڈکسن شروع ہو چکا ہے اگر دیکھا جائے اسی لوکیشن پر 4.3 گیگا بارٹ کا سولر سیل اور موڈل منفیکچرنگ یہ پلانٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی بڑی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ قریب چار یا تین سو کروڑ روپے کے آس پاس کہ انہوں نے یہاں پر دوستو یہ فیسلیٹی پر انویشن کیا تھا تو کافی شاندار نیو جہاں ٹاٹا پاور کے شیئر ہولڈروں کے لیے اس وجہ سے کل یہ اسٹوپ پچار کے فوکس میں رہے گا آلو والیا کونٹریکٹ اس کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں اس کمپنی میں بھی اچھی خبر آ رہی ہے کمپنی کو گروپ ہاؤزنگ پروجیکٹ کو لے کر تیرہ سو سات کروڑ روپے کا ایک بڑا آرڈر ملا ہے حالانکہ لگاتار اس کمپنی کو بڑے بڑے آرڈر ملے ہیں پچھلے چھے مینے میں یہ کمپنی ساڑھے پانچ پسنٹ کا ریٹن ایک سال میں 66 پسنٹ کی تیجی پانچ سال میں 200 پسنٹ سے زیادہ کی ریٹن میکزیمم میں کمپنی نے 574 پسنٹ کا ریٹن دیا ہے تو کل اس خبر کی بجے سے یہ کمپنی بجار کی ریڈار پر رہے گی جی ایم آر ائرپورٹ انفرسٹیکچر یہ کمپنی بھی لگاتار بجار کی ریڈار پر رہی ہے ایک سال میں 41 پسنٹ پانچ سال میں 434 پسنٹ میکزیمم میں کمپنی 300 پسنٹ کا ریٹن دیا ہے اس میں بھی خبر ہے کمپنی دس پرسنٹ کا اسٹیک ایکوائر کر رہی ہے دلی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں قریب ایک سو چھپن ملین یعنی ایک سو چھپن مابی چاہیں گے دوستو ون ٹو سکس ملین ڈالر میں یہ ہم لوگ کو ڈیل دیکھنے کو مل رہی یعنی کہ ایک سو چھپن ملین ڈالر میں دلی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں دس پرسنٹ کی حصداری یہ کمپنی خرید رہی ہے ان کے علاوہ ڈکسنٹ ٹیکنولوجی میں آج تین پرسنٹ کی جبردست تیجی رہی آج اس کمپنی میں ایک اچھی خبر بھی آئی ہے جس خبر کی بجے سے کل یہ شیئر اور بھی ریاکٹ کرے گا خبر ہے کہ دوستو انہوں نے ایچ پی کے ساتھ میں قرار کیا ہے پی ایل آئی اسکیم کے تحت ایچ پی کے دوستو یہ پی سی بنانے والی ہے تو یہ بھی ایک اچھی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے ایچ پی ایل کی طرف سے آپ پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اس کمپنی کو ایک بڑا آرڈر ملا ہے بڑی ڈیل حاصل ہوئی ہے تو ڈکسنٹ ٹیکنولوجی کے لیے کافی بڑی خبر ہے ڈکسنٹ ٹیک میں اس کا ہمیں ریاکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے گوپال اسنیکس یہ کمپنی کل فوکس میں رہی کیونکہ آج جی ایش ٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی اس میں کچھ پڑے ڈیسیجن لیے گئے جس کا ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ان کمپنیوں کے اوپر فوکس رہے گا دوستو ابھی تک نمکین کے اوپر اٹھارے پرسنٹ کا جی ایش ٹی لگتا تھا جس کو گھٹا کر بارے پرسنٹ کر دیا گیا ہے تو گوپال اسنیکس اسی کے ساتھ ساتھ بیکاجی فوڈ یہ دو کمپنیاں جرور فوکس میں رہیں گی ان میں ہمیں پوجیٹی مومنٹم بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ان کمپنیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے اٹھارے پرسنٹ سے جی ایش ٹی کو گھٹا کر بارے پرسنٹ کرنا یہ بھی دوستو کافی بڑی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس وجہ سے کل یہ دونوں کمپنیاں ہمیں بجار کی ریڈار پر دیکھنے کو مل جائیں گی سن فارما شوٹیکل اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے فارما کمپنیاں بجار کی ریڈار پر رہیں گے جیسے سپلا لیوپن ان دگت شیوروں کے اوپر بھی نظر رکھیں گے جی ایش ٹی کاؤنسل میں ایک اور ڈیسیجن لیا گیا گی جو کینسر کی دوائے ہیں ان پر بھی جی ایش ٹی گھٹا دیا گیا ہے بارے پرسنٹ سے گھٹا کر پانچ پرسنٹ تک کر دیا گیا ہے تو فارما کمپنیوں کے لیے بھی دوستو اچھی خبر فلال سامنے آئی ہے تو فارما سے لیٹر جتنے بھی شیئر ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس خبر کی بجے سے کل آپ چروع چاہیں تو اپنی ووچ لیشٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں آئی آر وی انفرا ڈبلوپر اس نے اپنا بزنس کا ڈیٹا ریلیج کیا ہے ٹوٹل ٹول کلیکشن دیکھیں اگست منت میں بیس پرسنٹ گروہ ہوا ہے پانچ سو دو کروڑ پے کے آس پاس وہیں اگر دوستو دیکھا جائے اس کا جو جو جوئنٹ وینچر انٹیٹی ہے یہ ساری اس میں انکلوڈ دیکھنے کو ملی ہے تو اچھی گروہ دیکھا یہ کمپنی نے ٹول کلیکشن میں بیس پرسنٹ کی گروہ کافی شاندار نمبر دیکھنے کو ملے ہیں ایچ جی انفرا انجینئرنگ آج دو پرسنٹ کی گرابٹ اس کمپنی میں رہی اس میں بھی ایک اچھی خبر آ رہی ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیوے کی طرف سے ان کو ایک بڑا آرڈر ملا ہے جس کی ویلیو دیکھیں سات سو اکیاسی کروڑ پے کی دوستو اس کی ویلیو ہے کافی بڑی خبر اس کمپنی کے لیے سامنے آئی ہے کافی بڑا اس کو آرڈر ملا ہے ان کے علاوہ ایکشن کنسٹرکشن ایکیوپمنٹ آج دیڑ پرسنٹ تک کی اس میں گرابٹ رہی یہ کمپنی بھی فوکس ملے گی منسٹری آف ڈیفنس یعنی کی ڈیفنس منترالے سے ان کو دوستو 99.4 کلیفٹ سپلائی کرنے کا آرڈر ملا ہے کافی یہ بھی بڑی خبر دیکھنے کو ملی ہے لیکن ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے آرڈر کی ویلیو کیا ہے یہ ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے لیکن کمپنی کے لیے کافی اچھی خبر سامنے آ رہی ہے آفیس اسپیش سولیشن اس کے اوپر بھی نجے رکھیں گے اس میں بھی ہمیں نیوز دیکھنے کو مل رہی ہے کمپنی نے بزنس ٹرانسفر ایگریمنٹ کو ایکجگوٹ کرنے کے لیے اپروبل دے دیا ہے ایس ایم ایس انٹیگریٹڈ فیسیلیٹی سرویس کے ساتھ میں یہ دوستو کمپنی کیا کرنے والی ہے اس کا ایک ہمیں مینجمنٹ ڈیویجن دیکھنے کو ملتا ہے آفیس کے ائر اس کا ٹوٹل کنسیڈریشن ستہائیس کلو پے کے آس پاس ہے یعنی کہ یہ یہاں پر ایکجگوٹ ہوتے ہو دیکھنے کو ملے بزنس ٹرانسفر ایگریمنٹ یہ دیکھنے کو ملا ہے ان کے علاوہ سکائی گولڈ لیمیٹیڈ اس کمپنی کو دوستو ہم دھائیس سو روپے کے لیبل سے کور کرتے آ رہے ہیں اس ٹوک ستائیس سو روپے پر ہو چکا ہے کمپنی کی بورڈ کی میٹنگ تھی بورڈ نے دوستو اپروپ کر دیا ہے انویشمنٹ یہ دوستو مور دین ایس کروڑ پے کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ رائٹ ایشو کے جریعے دوستو یہ ہو لیا ہے سبسیٹری کے اندر یہ دوستو انویشمنٹ کرنے والے ہیں تو یہ بھی ایک اپڈیٹ آیا ہے سکائی گولڈ کی طرف سے پریمیئر اینرجی میں گیارہ پسنٹ کی آج کی دن بھی تیجی رہی پچھلے پانس دن میں یعنی کہ لیشٹنگ کے بعد انہوں نے آٹھ سو روپے کے آس پاس لو بنایا اس لیبل سے دیکھیں تو شٹوک پہ اچھا خاصا مومنٹم دیکھنے کو بلا ہے قریب قریب یہ کمپنی 45 سے 50% کا 51% کا دیکھ سکتے ریٹن نیچلے لیبل سے دیکھ چکے یعنی کہ IPO جس دن لیشٹ ہوا تھا گرابٹ میں جنہوں نے خریدہ رکھی ہوگی وہ بھی اچھا خاصا پروفٹ کمائے ہیں دوستو بیچ میں خبر آئی تھی حالانکہ وہ ریپورٹس کے جریعے خبر تھی کہ کمپنی کو یوپی سرکار سے بڑا آرڈر ملا ہے آج کی دن کمپنی کی طرف سے کنفرمیشن آیا ہے کمپنی نے بقاعدہ ایکسچینج کو کمپنی کیا ہے سولر سیل کمپنی پریمیر اینرڈی لیمیٹیٹ نے منڈے یعنی کی آج کی دن دوستو بتایا کہ ان کو ریسیب ہوا ہے ایک آرڈر اتر پردیس ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر سے سپلائی کرنے کے لیے انشٹال کرنے کے لیے کمیشن کرنے کے لیے آٹھ ہیار پچھے سولر باٹر پمپنگ سسٹم یہ جو آرڈر کی ویلیو دوستو انہوں نے یہ بھی بتائی ہے دو سو پندرے کروڑ پی کا آرڈر ہے مارچ دوزار پچیس تک ان کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے لیکن ابھی تک جو میڈیا میں ریپورٹس آ رہی تھیں خبریں تو بھئی ہی ہیں لیکن اب کمپنی کی کرپ سے اوفیشل انانسمنٹ دیکھنے کو ملا ہے جے ایس ڈیولو انفرسٹیکچر اس میں بھی ایک خبر آئی ہے جس ویسے کمپنی فوکس میں رہے گی اس کمپنی نے دوستو تیس سو ساٹھ کروڑ پی کا کیپکس کو اپروپ کیا ہے تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے ان کا جیگر میں یہ ہم لوگ کو پورٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر یہ دوستو تیس سو انسٹھ کروڑ پی کا قریب تیس سو ساٹھ کروڑ کے آس پاس کا یہ کیپکس کرنے والے ہیں تیلک نگر انڈسٹری میں بھی ایک نیوز دیکھنے کمپنی ہے خبر ہے کہ تیلک نگر دوستو کیا کرنے والا ہے ایک کمپنی کی اندر ایک وائر کرنے والا انویشمنٹ کرنے والا سوہ تیرے کروڑ پی کے آس پاس کا اماؤنٹ ہے اس میں یہ حصہ داری خریدنے والے سپیسمن سپیٹ لیب کمپنی کا نام ہے تو تیلک نگر کے لیے بھی یہ بڑی خبر فلال آ رہی ہے انفوسیس کے شیئروں کے اوپر بھی نظر رکھیں گے ان کو بھی ایک بڑی خبر دیکھنے کمبلی ہے سی بھی نے کلیر کر دیا انفوسیس کا جو اسٹاپ کا انسائیڈر ٹریڈنگ کا معاملہ تھا جو پابندیا لگائی گئے تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو انفوسیس کے شیئر ہولڈروں کے لیے بھی فلال یہ اچھی خبر سامنے آ رہی ہے جن کی بجے سے کل یہ شیئر بھی بجار کے رڈار پر رہنے والے ہیں تو جرور آپ چاہیں تو ان کمپنیوں کو اپنی وچ لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی اسٹاپ میں خریدنے یا بیچنے کی صلاحہ نہیں ہیں ان کے علاوہ بات کریں گے اسم لسٹ کے بارے میں شورٹ ٹم کا سرکولر ہے دس ستمبر یعنی کل سے ایفیکٹیو ہوگا سات اسٹاپ اس میں ایڈ کیے گئے جن کے نام ہیں سکسٹی تری مونس ٹیکنولوجی ان کے علاوہ ایڈ مینن فائننس ڈین لو ٹیکنولوجی نیپورل انویسٹمنٹ اومنی ٹیکس انڈسٹری سیل اوٹومیٹیب سینکوم فارمولیشن انڈیا یہ کمپنی شورٹ ٹم کی اسم میں ایڈ کی گئی ہیں تین شٹوک باہر نکلیں جن میں گوڈ لک انڈیا ہندوستان وائیو سائنس کی ٹیکس گارمنٹس اور موڈی روبر کا نام ہے جن کے آگے ڈالر کا سائن ہے یعنی موڈی روبر اس کو شورٹ ٹم کے اسم سے نکال کر اسم کے فریمبرگ میں ڈال دیا گیا ہے ان کے علاوہ لانگ ٹم کے اسم میں آج کے دن ساتھ کمپنیوں کی اوپار ایکشن ہوا جن میں ترپلے ٹیکنولوجی لیمیٹیڈ آرکی لیمیٹیڈ ڈیوک آفشور ڈائنیمک پروٹفولیو مینجمنٹ سربیز گوکک ٹیکسٹائل کٹیٹیکس گارمنٹ ٹیکسل ٹیکسل انڈیشٹری لیمیٹیڈ ان کے علاوہ دو شٹوک ہائر اسٹیج میں جن کے نام ہیں جیماتا گلاس ریجہ انٹرنیشنل تین کمپنیاں اسٹیج فور میں آئیں جن میں ایڈویٹ انفرٹیک حجور ملٹی پروجیکٹ اور سپریٹ ایگرو لیمیٹیڈ کا نام ہیں تو یہ شیئر بھی کل بجار کے فوکس میں رہنے والے ہیں ان کے علاوہ کئی ساری کمپنی کے سرکٹ بھی گھٹا دیا گئے جن میں پریمیر انرجی لیمیٹیڈ کا سرکٹ 20% سے گھٹا کر اب 10% تک کر دیا گیا ہے بیلی ڈرکس ایمکو انڈیا ڈینلوگ ٹیکنالوجی سیزن کون پارمولیشن ان کے بھی سرکٹ 20 سے گھٹا کر 10% کیے گئے باقی جہند سنثیٹکز رادی کا جویل ٹیک ملٹی پرپس ٹیڈنگ لازا سپر جین ان سبھی کے سرکٹ 5% ہوئے ہیں اور بھی شٹوک ہیں جیسے کورل نیو سپرنٹ ایمک سربیس کونک سنثیٹک لیمیٹیڈ اومیگا انٹریکٹیو ٹیکنالوجی ان کے سرکٹ 10% ہوئے ہیں پام جویلز پیرامانٹ ان کے سرکٹ 20% تک کیے گئے ہیں اور بھی کمپنیاں ہیں جیسے کھیتان انڈیا لیمیٹیڈ آپ اس کے اوپن نظر رکھ سکتے ہیں اس کا سرکٹ 2% ہے گلوبل ٹیسل اور مہا لکشمی فیبرک ان کے سرکٹ 10% اور 20% تک کیے گئے ہیں تو یہ سارے بدل آپ کل سے ہوں گے تو شیئروں کے اوپر بھی ریئیکسن کل سے ہی دیکھنے کو مل جائے گا دوستو آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں